اسلام علیکم رینبو فوڈ میں آج آپ پین ویل سینڈویچ بنانا سیکھیں گے جن بچیوں کو سموسا بنانا مشکل لگتا ہے ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے اور یہ بہت کرنچی بنتے ہیں کرسپی بنتے ہیں آپ کو افتار میں بنائیں گے آپ کو اچھا لگے گا چائے کے ساتھ ویسے بنائیں آپ کی چائے مزیدار ہو جائے گی ایزی بھی ہیں اور کوئکلی بھی بنتے ہیں جھٹ پیٹ آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں جب کبھی موڈ ہو تو آپ تھوڑے سے ٹائم میں ان کو بنا سکتے ہیں پہلے ہم ان کا کرنچ بنائیں گے دو کپ میں نے میدہ لیا تھا اس میں میں نے دو چمچ گھی ڈالا گھی ڈالنا ہے آئل آپ نے نہیں ڈالنا تین چمچ میں نے اس میں سوجی ڈالی دو چھٹکی وائن شامل کی اور ساتھ میں اس کے ایک ٹی سپون نمک کا شامل کر دیا اب اس کو آپ نے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل کے تو مکس کر دینا ہے جی جو ہے وہ پوری سونا چاہے آپ نے میدے میں گھی کو اچھی طرح سے مکس کر لینا کہیں اس کی گھٹلی نہ رہ جائے یہ بہت زبردست سا کرنچ تیار ہو جو ہم نے ڈالی ہے وہ اس کو مزید کرنچی کر دے گی پھر آپ نے ذرا ذرا پانی لگا کے اس کو گھونتے جانے اکدم سے پانی نہیں ڈالنا اس کو مسلنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس طرح جو اس کی جتنے انگرینیلز ہم اس میں شامل کرتے ہیں وہ یک جانا ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ اس کا کرسپے پن زیادہ اچھا ہوتا ہے اب اس میں میں نے ہاف کپ میدہ لے لیا اس میں میں جتنا میدہ ہے اتنا آپ پانی ڈال دیں اور اس کو آپ نے ایک پتلا سا لیکورڈ اس کا تیار کر لینا ہے یہ بیٹر جو ہے تیار ہو جائے گا پتلا رکھنا ہے بہت گھڑا اس کو نہیں آپ نے کرنا بس پتلا ساپنے بنا لینا ہے بوائل آلو لے لینا ہے اس کو آپ نے گرینٹ کر لینا ہے مٹر تھوڑے سے ایک کپ مٹر بوائل کر لینا ہے وہ اس میں ذرا گرینری اچھی لگتی ہے یہ ہم اس کی فیلنگ تیار کر رہے ہیں اس کے لیے میں نے ٹماٹر اور ہری مرچی کو کوپ کر رہا اور اس میں ایک چمچ چاٹ مسالہ شامل کیا اور ایک چمچ سرخ مرچی اور ایک چمچ نمک ڈال کے تو اس کو ایک چمچ سے زیرہ وہ ڈال کے ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں جو مٹر بوائل کیے تھے ان کو تھوڑا سا مسل کے وہاں ثابت نہیں رہنے دینے مسل کے آپ نے اس کو مکس کر دینے اور آلو ڈال کے تھوڑا سا بھون لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو کرنچ بنایا تھا اس کو درسوں میں ڈیوائیڈ کر لیں پہلے ہم اس کا ایک روٹی بیل لیں گے اور دوسری بیل لیں گے یہ بہت روٹی بن کے تیار ہوتا ہے اس میں آپ کو کوئی بھی مشکت کرنی نہیں پڑتی ہے اور افتاری سے آپ بہت کم ٹائم میں یہ بنا سکتے ہیں اس کو آپ نے جیس طرح آپ سموز لیے بیلتے ہیں جتنا موٹا اس کی روٹی کو بھی بیل لینا ہے اور آپ نے آدھا جو ہے وہ آپ نے اس پہ ڈال دینی ہے فیلنگ کا اور آدھی دوسرے کے لیے رکھ دینی ہے اسی طرح یہ ساری آپ نے اس کے اوپر پھلا کے خوب اچھے سے اس کو بیلن کے ساتھ آپ نے اوپر سے بیل دینا ہے اس سے یہ خوب اچھی طرح سے اس کی ٹی بان جاتی ہے ذرا پریس ہو جاتا ہے پھر وہ لے گا نہیں آپ اس کو کاٹیں گے تو اس کو آپ نے اسی بیٹر کے بطلہ سب نیا ہے اس کے اس کو آگے اس کے لگا کے تو اس کو اس کی سیلنگ کر دینی ہے بند کر دینی ہے پھر ہم نے اس کو رولنگ کر کے پیس جو ہیں وہ کاٹنے ایک دم چھوڑی اوپر مار کے نہیں کاٹنا اس کو ہلا ہلا کہ چھوڑی کو جس طرح سے کیک کاٹا جاتا ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو کاٹنا ہے اور ایک دم سے اوپر چھوڑی سے کاٹیں گے تو وہ پریس ہو جائے گا دب جائے گا کٹے گا نہیں ہلا ہلا کہ پیچھے تو اس کو آپ نے کاٹنا ہے یہ بند کے بہت ہی پیارے باروں ہم نے اب اس کو ہتھیلی کی مدد سے تھوڑا تھوڑا پریس کر دینا یہ بہت اچھا اندر سے اس کی لیئر جو آ رہی ہے وہ بھی بہت اچھی آ رہی ہے اس طرح سے اندر تک جو کا ویل گیا ہے وہ اس کا سارا کرنچ پکے گا اب ہم نے یہ جو بیٹر تیار کیا ہے اس میں ان کو ہم نے ڈپ کرنے ڈپ کر کے تو فرائی کر دینا یہ آپ نے نہیں رکھنا اس کو آپ نے اس بیٹر کو پتلا رکھنا یہ اب ایک ایک کر کے میں سارے ان کو بنا لوں گی اس طرح سے آپ نے اگر فوری فرائی کرنے ہے تو بیٹر آپ نے فوری یوز کرنے اگر آپ کو تھوڑا ٹائم ہے تو پھر آپ نے ایسے نہیں کرنا پھر آپ نے جب آئل آپ کا گرم رکھتے جائیں گے وہ بات میں ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح سے نہ رہے ہے کہ جب آپ اس کو بنانے لگے ہیں فرائی کرنے لگے ہیں تو ہی آپ بنائیں اب ان کو آپ ایک ایک کر کے فرائی پین میں ڈالتے جائیں اس کو ملو کرنے تیز آنچ رکھیں گے تو جال جائے گا اور اندر کچھا رہ جائے گا ہمیشہ آپ سے یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے جب بھی فرائی ہونے کوئی بھی چیز ہے تو اس کو میڈیم آنچ پر بنایا کریں تیز آنچ جو ہے وہ جلدی کھانا بنا دے گی لیکن اوپر سے وہ بن جائے اور اندر سے کچھا آنچ کچھا اچھا ضائقہ نہیں آتا ہے جو ہمیں کام آنچ والی کھانے میں ملتا ہیں ان کو ہم نکال لیں جب ہلکا سا کلر آنے لگتا ہے لیں اس کے اوپر سے نظر آرہی ہوتی ہیں اور وہ دکھنے میں بھی اچھی لگتی ہیں اور کھانے میں تو اتنا ہی زبردست سا کرنچ بنتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹرائی ضرور کریں آپ کو اچھا لگے گا آپ یقینا اس کو پسند کریں گے اور آپ کو لگے گا کہ آپ نے جلدی بنا لیا ہے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ایک اور اچھی ریسیپی کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک کریں